مرنے کی علامتیں اچھی علامتیں اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائیں ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے مختلف معنی لکھا لوگوں نے کچھ لوگوں نے لکھا کہ مسلمان زندگی پر حلال کمانے کے لئے پسینہ بہتا ہے اور پسینہ کسی کو سر سے نکلتا ہے کسی کو پیشانی سے نکلتا ہے پھر بدن سے بھی نکلتا ہے پیشانی حلال کمائی کے واسطے جائز کمائی کے واسطے تکلیف ہو کچھ بھی ہو حلال حلال محنت کرتا ہے وہ کیا بوجہ ڈھوتا ہے جس پہ یہاں بولتے ہیں موٹے اٹھانا وہ سب کرتا ایسا وہ اسی کرتے کرتے اس کا انتقال ہوتا کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ صاحب نیک لوگ جب انتقال ہوتے ہیں ان کو تکلیف یہ خسم کی ہوتے ہیں ان کے سباب بڑھانے کے لیے تب ان کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے یہ اسلام کی موت ہے مسلمانوں کی موت ہے ایسا مطلب اس کا بیان کیا لوگوں نے موت کے وقت تو علامت ہے بہت سارے علامت ہیں قرآن عدیس کا اندر بیان کی گئی ہیں حسن خاتمہ فلان دن مرے تو یہ سباب فلان وقت مرے تو یہ ہوگا فلان وقت ہو رہا جیسے رمضان کے موقع پر ہم سب بیان کرتے ہیں نا کہ صاحب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کافر بھی مرتا ہے تو وہ مہینہ رمضان بر عذاب سے محفوظ رہتا ہے رمضان کے بعد ہی اس کا عذاب شروع ہوتا ہے ایسا بیان کرتے ہیں نا ویسا یہ بھی ہے کہ صاحب موت کی ایک علامت رمضان میں مرے مسلمان ہاں اچھا ہے بھی ہے رمضان میں مرے دے گو کیا مبارک موت ہے بھی ہم بولتے ہیں نا ویسا ویسے تقریباً بیس علامتیں عدیث کے اندر آئیں ایسا مرنے والے کو خوش قبری ایسا مرنے والے کو خوش قبری ایسا مرنے والے ان میں سے ایک پسینے کے ساتھ مرنا پیشانی پر پسینہ آتا ہے تکلیت بھی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکل جائے گی حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ ایسا ہی سمجھتی تھی کہ نیک لوگ آسانی سے مر جاتے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی چہرے پر چادر رہتے پھر ہٹا دیتے پسینہ پانی اٹھا کر چہرے پر مل لیتے حضرت آئیشہ کو جب ملوں گا نہیں نہیں نیک لوگوں کو بھی تکلیف سے موت آتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکلیں المؤمن یموت بیارقی جبین مسلمان پسینے سے پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے زندگی پر حلال روزی کے لئے محنت مزدوری کرتا ہے پسینہ میں شراب بر رہتا ہے اسی حالت میں موت آتی ہے دوسرا مطلب یہ کہ مرتے وقت تو اس کے پسینے اس پیشانی پر پسین آتا ہے سمجھنا چاہیے کہ نیک آدمی ہے یہ دونوں باتیں اس سلسلے میں کہی گئی ہیں انشاءاللہ اس سے متعلق اور ساری باتیں جو جنازے کے متعلق ہیں انشاءاللہ آئندہ چار شمعے کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ توفیق دے و آخر دعوانا ان الحمدللہ